بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں راو شاہد ڈیر سوینٹس ای ڈی بی میت میں نیو سلیبس کے ساتھ آپ کے سامنے آج آپ کو فنکشن کے بارے میں گرائیڈ کروں گا فنکشن کو ڈیر سوینٹس کا دوسرا نام ہم میپنگ بھی بولتے ہیں ڈیر سوینٹس فنکشن کو دوسرا نام میپنگ ہے ڈیر سوینٹس کو ڈیفنیشن ہم دو تین انداز سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اگر آپ سادہ لفظوں میں سیکھنا چاہیں تو فزکس کی سنس میں آپ بولیں گے کہ فنکشن بیسکلی کسی چیز کو آپ انپوٹ دیں اور آپ کو آورپوٹ مل جائے بیسکلی آپ کو کیا ملے انپوٹ دیں آپ اور آپ کو وہاں پہ کیا مل جائے آورپوٹ تو ڈیر سوینٹس میں نے آپ کو کیا کہا کہ فنکشن کی بیسک جو یعنی آن سینس میں آپ ڈیفنیشن یہی سمجھیں گے کسی چیز کو آپ انپوٹ اگر آپ دیتے ہیں اور آپ کو وہاں آورپوٹ مل جاتی ہے تو دیٹس آپ اناؤنس کر دیں گے وہاں فنکشن ہو رہا ہے جیسے آپ ڈیلی لائف میں آپ کہتے ہیں بچے نے کھانا کھایا اسے انرجی مل گئی تو آپ بولیں گے فنکشن ہو رہا ہے اسی طرح آپ نے ایک بٹن دبایا فین چلنا شروع ہو گیا آپ بولیں گے فنکشن ہو رہا ہے اسی طرح مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کہ ڈیلی لائف میں کوئی بھی کام کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ آورپوٹ ملتی ہے وہ آورپوٹ فیلی لائف میں بھی ہو سکتی ہے سکسس سنس میں بھی ہو سکتی ہے تو آپ بولیں گے وہاں فنکشن ہو رہا ہے ایون کے ڈیر سرینڈز آپ اگر ایک بریڈ کے سلائس کو بھی اوپن ائر میں رکھ دیں ایک دو دن میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں فنگس لگنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ بولیں گے وہ بھی ایک فنکشن ہے ایون کے ڈیر سرینڈز آپ کالج میں آپ کی پارٹی ہوتی ہے آپ بولیں وہ بھی ایک فنکشن ہے آپ announce کرتے ہیں بھی فنکشن ہے جی کیا جی ویلکم پارٹی ہو رہی ہے اس میں بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے آپ کو انٹرٹینمنٹ مل رہی ہوتی ہے اب dear student یہ تو میں نے ایک تھوڑی فیزکس کی روح سے definition آپ کو بتائی کہ basically function ہے کیا اب next dear student میں آپ کو mathematical theoretical sense میں اس definition کو کیسے convert کروں گا وہ آپ نے سیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ definition کی تھیوری مجھ سے سیکھیں گے تو definition میں dear student theoretically جو definition function کی یا mapping کی آپ کیا کہیں گے let x and y be two non-empty sets کیا کہا dear friends سب سے پہلے میں نے کہا آپ کو x اور y آپ کے پاس دو ایسے set ہونے چاہیے جو خالی نہ ہوں یعنی اس میں کوئی نہ کوئی entry ہو اب آگے چلتا ہوں then a rule then a rule f which assign assign یا connect یا connect کار ورڈ بھی use کر سکتے ہیں which assign connect to each element to each element of set x set x set x set x کے لیے dear student ہم نے کیا word use کیا each اور set y کے لیے میں نے کیا use کیا dear student unique اب اس کی example ہم discuss کریں گے آپ کے سامنے dear student یہ ایک لیتا ہوں میں یہ set x ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس set کیا ہے ایک y ہے اس میں آپ entry لے لیتے ہیں one two three اور ادھر آپ لے لیتے ہیں a b c d تو dear student سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے پاس دو set ہیں اور یہ دونوں non empty ہیں یعنی it means اس میں خالی نہیں ہیں elements ہیں اگر ان کو آپ غور سے دیکھیں تو اس میں کیا رون set x کے لیے ہم نے کیا word use کیا تھا each تو dear student اس کا ہر element ادھر جا کے connect ہو کسی ایک element سے unique کا مطلب کسی ایک سے for example یہ میں آپ کے سامنے connect کر رہا ہوں one جا کے connect ہو رکھ اس کو ایک ہو تو two جا کے connect ہو رکھ اس کو b کو three جا کے connect ہو رکھ اس کو وہ بھی b کو ہے تو ایک کو connect ہو رکھ تو that is آپ بولیں گے یہ function ہے ہم نے اس کے لیے کیا use کیا تھا set x کے لیے each اور set y کے لیے ہم نے کیا word use کیا تھا unique تو dear student each کا مطلب بتانے جا رہا ہوں کہ set x کے لیے math میں dear student function کی definition میں جو آپ کے پاس یہ set ہے اسے ہم input کہیں گے جسے math کی میں آپ بولتے ہیں domain تو dear student set x آپ کی input ہے اور as a کیا ہے domain ہے مطلب ہر چیز start ہے monitor کی lights on اس کے بعد system کی lights on لیکن آپ کی data cable ہلکی بولتے ہیں فانکشن تو آپ اناؤنس کریں گے یہ فانکشن نہیں ہے اس کے مقابلے میں ادھر دیکھیں اس کا ہر ایلیمنٹ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے ڈومین کا ہر ایلیمنٹ جو ہے عمل میں ہے ہر ایلیمنٹ ادھر جا کے کوئی ایک ایمیج دے رہا ہے دوسرے لفظوں میں ڈیر سٹرینڈز ادھر جو وائر میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ ایمیجز ہوتے ہیں کس کے ڈومین کے 1 کا ایمیج کون ہے A 2 کا ایمیج کون ہے B 3 کا ایمیج کون ہے B ادھر دیکھیں آپ کے پاس 3 کا کوئی ایمیج نہیں بن رہا تو that is آپ بولیں گے ایچ ایلیمنٹ جو انسا ہے یہ والی شر جو انسی ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو پا رہی تو ڈیفینیشن میں ڈیر سٹرینڈز میں نے آپ کو کیا کہا تھا اوپر X میں set X کے لیے set X کے لیے ہلکا سا دیکھئے گا set X کے لیے یہ set X ہے اس کے لیے میں نے each cover کہا تھا اور set Y کے لیے یونیک کا کہا تھا تو ادھر دیکھیں ایچ کی اب آپ کو condition سمجھ آگیا ہوگی کہ ڈومین میں کوئی ایک ایلیمنٹ اگر آپ کو ایمیج نہیں دیتا تو آپ announce کریں گے define does not define a function یہ function نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں ڈیر سٹرینڈز اب یونیک کی بات کرنے جا رہا کہ یونیک کا مطلب کیا ہے یونیک کا مطلب ہوتا ہے ڈیر سٹرینڈز جیسے آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ خدای میں یونیک ہیں اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا اگر فرض کرو نام ارسلان ہے تو آپ بولیں گے دنیا میں بہت سارے ارسلان ہیں لیکن میرے جیسا یونیک میں ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے میری جتنی age ہے میری جتنی height ہے میں جتنی کہنے ہاتھ رب دنیا میں آج چکا ہوں مجھ سے یا young ہوں گے یا old ہوں گے تو that is آپ بولیں گے میں یونیک ہوں اسی طرح یہ پوائنٹر ہے آپ اس پوائنٹر بولیں گے اس وقت یہ یونیک ہے جتنا غصہ پٹا آپ کو یہ ملے گا اس سے یا زیادہ غصہ پٹا ملے گا یا اس سے تھوڑا سا new ملے گا آپ کو آپ بولیں گے اس وقت یہ یونیک ہے تو یونیک کا مطلب ہوتا جس کا نعمہ بدلنا ہو تو یعنی دنیا میں اس کی ایک ہی چیز ہو اس کے مقابلے میں تو آپ بولیں گے وہ یونیک ہے اب یونیک میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے dear friends dear friends یونیک میں اب آپ دیکھنا جا رہے ہیں dear friends اب یونیک آپ کو آئیڈیا دینے جا رہا ہوں جیسے far example میں آپ کے سامنے ایک example اور بنا رہا ہوں جیسے far example یہ set x ہے یہ set y ہے اس میں element ہے one two three اس میں a b c d تو ادھر دیکھیں one کہتا ہے میرا ایک image ہے two کہتا ہے میرا ایک image ہے لیکن یہ two again کہتا ہے کہ میرا c b image ہے اور three کہتا ہے میرا d image ہے تو آپ دیکھیں each condition تو آپ کی hold ہو رہی ہے کہ ہر element activate ہو رہا ہے لیکن one کے بدلے میں یہاں دیکھیں ایک output آ رہی ہے اور two کے بدلے میں یہاں دو unique nest disturb ہو گئی آپ بولیں گے یہ function نہیں ہے three کے لیے وہاں پہ d ہے for example یہاں کوئی پڑا ہوا ہے e وہ پڑا رہے خیر ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے ہر element کے بدلے میں وہاں کئی ایک element ہونا چاہیے لیکن اس کے بدلے میں دیکھیں وہاں پہ کتنے ہیں دو element تو dear student آپ بولیں گے یہ function نہیں ہے does not define a function uniqueness disturb ہو گئی ہے uniqueness نہیں ہے dear student یہاں پر تو آپ بولیں گے f does not define a function یہ بھی function نہیں ہے اور یہ example بھی function نہیں ہے اس کے بعد dear student unique میں میں نے جب آپ کو کیا کہا کہ بھی کہ آپ مزید اس سے اور طریقے سے سیکھ سکتے ہیں daily life میں اسے آپ نے غلط concept نہیں لینا جیسے daily life میں آپ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ عمومن ہم لوگ عمومن کہتے ہیں کہ x math میں female کے لیے use کیا جاتا ہے y male کے لیے use کیا جاتا ہے x independent ہے y dependent ہے تو اس concept کو آپ اگر math میں آپ ڈھالیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ بولیں گے یہ female کہتی ہے one میرا ایک husband ہے two کہتی ہے کہ میرا بھی ایک ہی husband ہے three کہتی ہے کہ میرا بھی ایک husband ہے وہ الگ بات ہے اس male کی دو شادیاں ہیں آپ کہیں گے یہ function ہے unique disturb نہیں ہوئی لیکن اس کے مقابلے میں dear friend یہاں دیکھیں یہ female کہتی ہے اس example میں میرے دو husband ہے تو that is یہ کسی مذہب میں dear friend نہیں ہوتا تو آپ بولیں گے ایک ہی نکاح میں ایک ہی نکاح میں ایک female دو male سے engage نہیں ہو سکتی تو آپ بولیں گے یہ function نہیں ہے اس کی example میں نے آپ کو یہ دی کہ بھئی کیا کہ unique disturb ہو گئی ہے یہاں دیکھیں unique disturb نہیں ہوئی کیوں دو کہتی ہے کہ میرا بھی ایک husband ہے 3 کہتی ہے میرا بھی ایک husband ہے کون as a b تو that is آپ بولیں گے یہ function ہے وجہ unique disturb نہیں ہوئی آپ اس سے مزید ایک example اور بھی لے سکتے ہیں یہ set x ہے یہ set y ہے تو dear friend یہاں دیکھیں 1 2 3 a b c for example 1 engage a 2 engage a 3 engage a so strength یہ بھی آپ کے پاس function ہے کیوں ادھر دیکھیں each element والی condition hold ہو رہی ہے ہر element کا image y میں پڑھا ہوا ہے تو آپ بولیں گے each کی condition hold ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں 1 کا image ایک ہی ہے 2 کا image بھی ایک ہی ہے 3 کا image بھی ایک ہی ہے وہی female male والی example آپ سوچ سکتے ہیں کہ آیا یہ 3 وں کا husband ایک ہی ہے تو that is آپ بولیں گے یہ function ہے آپ اگر تھوڑا اور idea لینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں سورج ایک ہے تو ہر چیز کا image بھی ایک ہے تو یہاں دیکھیں یہ image کتنے دو ہیں یہاں دیکھیں ان سب کا image ایک جگہ پہ گر سکتا ہے یہ possible ہے جیسے فار example سورج تین آپ پول لے لیں انہیں تین پول کو اس انداز سے کھڑا کریں کہ sun جب image بنتا تو overlap کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ سمجھیں گے کہ ان image single بن بنتا رہا ہے اور ایک جگہ پہ possible ہے جب sun ایک چیز یہ clear ہوگی ہوگی کہ each کے لیے ہم نے ہر element کہا کہ ایک ہر element engage ہونا چاہیے domain کا اور وہاں ایک کو جا engage ہو دو کو engage ہو وہ function نہیں ہے تو آپ اسے announce کریں گے uniqueness یہ okay ہے each condition بھی okay ہے تو آپ بولیں گے function define a function define a function یہ بھی function ہے آپ کی example اور یہ بھی جو example ہے آپ بولیں گے یہ بھی بولیں گے define a function define a function یہ example بھی آپ کی function ہے یہ example function ہے یہ آپ کی یہ والی example اور یہ example dear friends یہ دونوں function نہیں ہیں نہ یہ والی نہ یہ والی اب لبے لباب آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ function کب نہیں ہوتا ہم وہ ذہن میں سوچیں گے تو dear friends بات میں نے کہا پہ آپ سے end کرنا چاہ رہا ہوں لبے لباب کہ آپ کے پاس function کب نہیں ہوتا آپ نے صرف یہ سوچ نا ہے کہ function کب نہیں ہوتا each element activate نہ ہو domain کا اور co domain کا uniqueness disturb ہو جائے تو that is آپ بولیں گے اگر disturb ہو uniqueness اور each element activate نہ ہو تو that is آپ announce کر دیں گے function define نہ ہوتا یعنی دو باتوں uniqueness disturb ہو گئی ہے that is آپ announce کریں گے function نہیں ہے اس کے علاوہ آپ جو بھی صورتحال آپ کو آرہی ہوگی صرف each اور unique کو آپ ملوز خاص دی رکھنا ہے تو سمجھ یہ function ہے آج کے لیے strengths اتنا ہی اگلے lecture کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے function کی مزید types نہیں dear friend بلکہ function مزید discuss کریں گے کہ آیا question wise function کیسے ہوتا ہے اور اگر کرو آجائے تو پھر function کیسے define کرتے ہیں اور ہمیں کیسے پتا چلے گے function ہے کے نہیں ہے اس کے بعد function کی definition کو مزید short اور دیکھیں گے کہ آیا آپ کو سمجھانے کے لئے کیا کیا way ہم use کر سکتے ہیں آج کے لئے یہ سوئن اتنا ہی اللہ حافظ